نمسکار نیوز پانٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستوں اٹھارویں لوگ صبح کے لیے ہوئے چناؤں میں کون جیتنے جا رہا ہے اس کا کھلاسہ چار جون کو ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے دیش میں بی جے پی نے اپنا پرانا کھیل کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ کھیل ہے دباب کی راجنیتی کا کل ووٹنگ ختم ہوتے ہی جس طرح ایکجٹ پول سامنے آئے ہیں جس میں انڈیے کو ایک طرفہ جیتا ہوا دکھایا جانے لگا اور اس کے بعد آج کچھ چینلوں نے موڈی سرکار کے اگلے سو دنوں کی پلاننگ پر بات کرنی شروع کر دی اس سے ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ بی جے پی ایک بار پھر سے دباب بنانے کی وہی چال چل رہی ہے جو پہلے کرتی آئی ہے چلتی آئی ہے کل سے ہی دعوے کیے جانے لگے ہیں کہ اگلی سرکار پھر سے بی جے پی کی ہی بننے جا رہی ہے اور نریندر موڈی ہی پردھان منتری بنیں گے جبکہ ابھی مت پیٹیاں جو ہیں یعنی ای وی ایم ابھی کھولی بھی نہیں ہے کیول کچھ ہزار لوگوں سے چرچہ کر کے ایک جٹ پول دیے جا رہے ہیں اور اس بار انڈیا گھٹ بندھن کے نتاؤں کا دعویٰ ہے کی ایک جٹ پول کیول دباب بنانے کے لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ بی پکش کا حوصلہ ٹوٹے لیکن بی پکش تو اب بھی مجبوطی سے موڈچے پر ڈٹا ہوا ہے اور پہلے کی طرح لوگ تنتر کی پہرداری میں لگا ہوا ہے اسی لیے آج پھر سے انڈیا گھٹ بندھن کے نتاؤں نے چناؤ آیوگ پر دستک دی چناؤ ختم ہونے کے بعد بھی چناؤ آیوگ کیوں جانا پڑا یہ بات بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ چناؤ ختم ہونے سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ چناؤ آیوگ ویپکشی دلوں کو جانا پڑا تھا لیکن ویپکشی دل جو ہیں وہ چناؤ ختم ہونے کے بعد بھی جا رہے ہیں اس کے بارے میں کانگریس نیتا ابھیشیک منو سنگھ بھی نے کہا ہے کہ اس چناؤ میں ہم تیسری بار چناؤ آیوگ کے پاس پہنچے ہیں ویپکش کے نیتا پوشٹل بیلٹ کی گنتی پہلے کرانے کی مانگ کو لے کر آیوگ پہنچے تھے دراصل کیونکہ پوشٹل بیلٹ پرینام جو ریجلٹ ہے اس میں نرنائک ثابت نہیں ہوتے ہیں اور چناؤ آیوگ کا ایک پراؤدھان ہے جس کے انترگت کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ پوشٹل بیلٹ کی گنتی پہلے لی جائے گی یہ پراؤدھان ابھی تک پوشٹل بیلٹ پہلے سے ہی اس کی گنتی ہوتی تھی ویپکش کی شکایت تھی کہ چناؤ آیوگ نے دوہزار انیس کی گائیڈ لائن سے اسے ہٹا دیا ہے اور اس کا پرنام یہ ہے کہ ای بی ایم کی پوری گرنا ہو جائے اس کے بعد انت تک بھی پوشٹل بیلٹ کی گنتی کی گھوشنا کرنا انیوار اب نہیں رہ گیا ہے یہ آوشک ہے کہ پوشٹل بیلٹ جو نرنائک ثابت ہوتا ہے اس کی گنتی پہلے کرنا انیوار ہے یہ سب باتیں یہاں ہو رہی تھیں یہ باتیں ابھیشیک منو سنگوی نے بتائی ہیں ابھیشیک منو سنگوی کی ہی جبانی سن لیتے ہیں یہاں سیدھا سیدھا آپ کو میں بتا دوں ابھیشیک منو سنگو کی بات سنیں اس سے پہلے کہ ابھی تک پوشٹل بیلٹ جتنے بھی جو باہر رہتے ہیں چاہے سرکاری کرمچاری ہے وہ اپنا بوٹ پہلے دے دیتے ہیں اور پوشٹل بیلٹ کے ذریعے یہ بوٹ دیے جاتے ہیں اس کی گنتی پہلے ہوتی تھی ایک گھنٹے کا وقت ہوتا تھا آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا تھا شروعات میں جتنا بھی سمجھ لگے اس میں پوشٹل بیلٹ کی گنتی ہو جاتی تھی اس کے بعد ای بی ایم کا پیٹارہ کھلتا تھا یا بیلٹ پیپر کا جو باکس ہوتا تھا وہ کھلتا تھا پرانے جوانے میں جب بیلٹ پیپر سے چناؤ ہوتے تھے لیکن اب ای بی ایم بی بی پیٹ ہے تو اس سے ہی لیکن اب کیا ہو رہا ہے دو ہزار انیس میں چناؤ آئیوگ نے دھیرے سے یہ کر دیا کہ اس پرافدان کو کی پہلے اس کو کھولا جائے اس کو ہٹا دیا اور یہ انیوار نہیں رکھا کی پہلے ہی جب اچھا ہوگی تب آپ کھول لیجئے اور یہ جب اچھا ہوگی تب کھول لیجئے میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار بیس میں جو بیہار کا چناؤ ہوا تھا اس چناؤ میں تیجسوی یادو یعنی آر جیڈی جو تھی وہ جیتتے جیتتے ہار گئی تھی اس میں بیس سے زیادہ سیٹے ایسی تھی جو دو ہزار سے کم متوں سے تیجسوی یادو کی پارٹی ہاری تھی لالو یادو کی پارٹی ہاری تھی یعنی آر جیڈی اور اس پرکار وہاں جیڈیو اور بی جی پی کی سرکار بن گئی تھی بیہار میں اور یہی سے شروعا دو ہزار بیس سے پہلے دو ہزار انیس میں یہ کام کر دیا گیا تھا اور اسی لیے آج یہ کانگریس ہی نہیں بلکہ انڈیا گھٹ بندھن کا پرتی ندھی منڈل آج پہنچا تھا اور یہ کہنے کے لیے کہ آپ پرسو جب گنتی شروع کر رہے ہیں تو اس کو آپ سنشت کیجئے کہ پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی ہو پوسٹل بیلٹ کی گنتی کا کیا اثر ہوتا ہے یہ اثر ہے کہ اگر کوئی جیت نہیں رہا ہار رہا ہے کچھ متوں سے ہار رہا ہے اپنے حساب سے پوسٹل بیلٹ کو وہاں مینرز کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے کھیل ہوتے ہیں اور ان کھیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں ابھیشیک منو سنگھوی کانگریس پارٹی کے نیتا بھی ہیں پروکتہ بھی ہیں اور دیش کے ورشتہ موکیلوں میں سے ایک ہیں سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں چناؤ آیوکت سے مل کر آنے کے بعد سنیے سب سے مہتوپون اور اہم مددہ یہ ہے کہ پوسٹل بیلٹس یہ ایک جانیوانی پرکریہ ہے کہ چناؤ کے پرنام کو ایک طرف سے دوسری طرف لیا سکتی ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سبھی پارٹیوں کے بیچ میں جو فرق ہے ووٹس کا وہ ایکس ہے لیکن پوسٹل بیلٹس ٹو ایکس یا تھری ایکس ہوتے ہیں یعنی پوسٹل بیلٹس نرنائک صد ہوتے ہیں پرنام کے معاملے میں اس لیے چناؤ آیوگ نے ایک جو رول ہے پرابدان ہے جو ایکٹ کے انترگت رول بنتا ہے جو سٹیچوٹری رول ہوتا ہے کوئی گائیڈ لائن نہیں کوئی چٹھی نہیں اس کے اندر کہا ہے انترگت کہ پوسٹل بیلٹس کی گنتی پہلے لی جائے گی یعنی ای وی ایم کی گنتی کے پہلے پوسٹل بیلٹس کی گنتی لی جائے گی یہ رول چوپن اے 54 اے میں لکھا ہے سپشت روپ سے اس بات کو کئی بار الگ الگ روپ سے چٹھیوں دوارا اور گائیڈ لائنز دوارا چناؤ آئے ہوگے دہر آیا ہے 2019 میں بڑے سپشت روپ سے کہا کہ پہلے آپ پوسٹل بیلٹس کی گنتی شروع کریے اس کے کچھ سمیں بعد آپ ای وی ایم کی گنتی شروع کر سکتے ہیں لیکن اور یہ بہت اہم بات ہے آپ ای وی ایم کی گنتی ختم نہیں کر سکتے یا پرنام کا انت نہیں کر سکتے جب تک پوسٹل بیلٹس کا پورا ریزلٹ گھڑنا کے بعد گھوشت نہ ہو جائے یعنی پوسٹل بیلٹس کی گھڑنا کے بعد اس کا پرنام پہلے گھوشت کرنا انیواری ہے اور اگر آپ انت تک پہنچ گئے ای وی ایم میں تو اس کو روکیے جب تک پوسٹل بیلٹس کا آپ پرنام گھوشت نہ کریں اس کے باوزود اور یہ ہماری آچکہ ہے یہ ہماری کمپلینٹ تھی چناؤ آئیوگ سے چناؤ آئیوگ نے گائیڈ لائنز دوارہ اس ٹیٹیٹری رول نیم کو بدلا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا قانون میں گائیڈ لائنز دوارہ کسی رول کو نہیں بدلا جا سکتا انہوں نے گائیڈ لائنز دوارہ جو پرانی گائیڈ لائنز دوہزار انیس والی جو میں نے بتائی ابھی آپ کو اس کو ہٹا دیا ہے اس کو درست کر دیا ہے اور اس کا پڑھا سرال اور سیدھا پرانیام یہ ہوتا ہے کہ ای وی ایم کی پوری گرنہ ہو جائے انت تک تب تک بھی پوستل بیلٹ کی نرنے کی گھوشنا کرنا انیوارے نہیں رہا ہے اب ہمارے کو پتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پوستل بیلٹ کی آدھار پر نرنے اتر سے دکشن ہو گیا ہے پورو سے پشم ہو گیا ہے تو سن رہے تھے آپ اور یہ ساپ ساپ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کھیل کیا ہو سکتا ہے اور اسی کا کترف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات رکھتے ہوئے یہاں انڈیا گھٹ بندن کے تمام نیتا آبھی شیک منو سنگ بھی اپنی بات رکھ رہے تھے چنہوائیوگ سے مل کے آنے کے بعد چنہوائیوگ جمعوں کی چنہوائیوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی ہو لیکن چنہوائیوگ گئے ان لوگوں نے ملاقات کی اپنی بات اپنی یاچکہ وہاں رکھی ہے لیکن کتنی سنوائی ہوتی ہے یہ تو چنہوائیوگ جانے لیکن یہ ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے تو اب دیکھ نا ہوگا کی چنہوائیوگ ویپکشی نیتاؤں کی بات اب بھی سنتا ہے یا نہیں کیونکہ اور اس کو چار سے چھ سیٹے ملتی ہوئی بتائی جارہی ہیں چار سے چھ سیٹے لوگ جن شکتی پارٹی کو بتایا جارہا ہے جبکہ کول پانچ سیٹوں پہ چناؤ لڑی ہے اسی طرح ایک exit پول میں ہریانہ میں انڈیے کو سولہ سے انیس سیٹے دی جارہی ہیں انڈیے کو اور انڈیے کو دو سے چار سیٹے دی جارہی ہیں سولہ سے انیس سیٹے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ میں دس سیٹے ہیں ماتر تو سولہ سے انیس سیٹے کیسے ہیمانچل پردیش میں بھی سیٹ چار ہے لیکن اسی exit پول میں انڈیے کو چھے سیٹے دی جارہی ہیں چار ہے ٹوٹل تمیلاڈو میں کانگریس پارٹی نو سیٹوں پہ چناؤ لڑ رہی ہے لیکن ایک exit پول میں کانگریس پارٹی کو بارہ سے چودہ سیٹے دی جارہی ہیں اس طرح کی گربڑیوں کے بعد اگر بی جے پی کو چار سو ہی نہیں بلکی سات سو سیٹے مل جائیں تو کیا اشیر کرنا دوست ہو سکتا ہے کہ سات سو سیٹے مل جائیں بی جے پی کو جب دی نا ہی ہے تو چھپڑ پھار کے دیجئے اس میں کیا ہے ویسے میں کہوں گا اور اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ لگاتار نیچے جو بریکنگ خبر کی جگہ پہ اگر ہمارا جو اپنا ایجٹ پول ہے کل کا اس ایجٹ پول کو رکھی ہے بلکل یہ کل کا ایجٹ پول ہے کل 543 سیٹوں کا انڈیا کو 215 سے 245 سیٹے آ رہی ہیں انڈیا گھٹمندن کو 260 سے 290 سیٹے اور آ رہی ہیں ڈی وی لائب اور ایجٹ پول اور یہ کل ہم نے آپ تک پہنچ آیا ہے تو لیکن جو دوسرے میں بات کر رہا ہوں جس میں ہریانہ کی 10 سیٹوں کی جگہ پہ بی جے پی کو انڈیا کو 16 سے 18 سیٹے ملتی ہوئی بتائی جائیں تو آپ کیا ہی کو اگر چار سے چھ سیٹے جبکی پانس سیٹوں پہ چناؤ لڑ رہی ہے تو کیا کہا جائے تو صحیح ہے 700 سیٹے دے دیجئے یا اس میں کیا آشر ہے اور آپ کی مرضی ہے جتنی مرضی ہو بلکل اگر کھلی چھوٹ ہے تو کریے جیسی مرضی ہو ایسی ویسے لوگ بھی کہنے لگے ہیں دوست جب گودی میڈیا کی خبروں پر بھروسہ نہیں ہے تو اس کے اگزیٹ پول کو کیسے مانا جائے آج راحل گاندھی نے بھی ایک کڑی ٹپڑی اسی پر کی ہے اور ساتھ ہی سدھو موسے والا کو انہوں نے یاد کی ہے جب راحل اس کا نام موڈی میڈیا پول ہے یہ موڈی میڈیا پول سر کتی سیٹے آرہی آپ کے ساتھ سر 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 سدھو موسے والا کا سنگ سنا آپ نے سو نائن کی فائل تو یہاں دو تین باتیں موڈی میڈیا پول اور سدھو موسے والا کا سر 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 سنگ سنا 295 295 295 295 پلس کل ملک کھڑکے ہمارا پول یہی کہہ رہا ہے یہ کل جب پریس سمبودھت کر رہے تھے ملک کھڑکے تمام بیپکشی دلوں کے نیتاؤں جو گھٹ بندھن کل بیٹھک ان لوگوں کی ہوئی تھی اس میں دوسری طرف آپ اکھلیش یاد نے بھی آج ایک ٹویٹ کر کے اپنے کارکر پارٹی کے مکھیا اور دلی کے مکھی منتری اربند کجریوال پھر سے جیل چلے گئے ہیں تیہار میں انہوں نے آتم سمرپن کر دیا ہے کیونکہ سرینڈر کر دیا ہے اس لیے کیونکہ انہیں اکیس دنوں کی انترم زمانت ملی ہوئی تھی اربند کجریوال کو اربند کجریوال جب سرینڈر دیا انہوں نے ساپ ساپ کجریوال نے کہا ہے کہ جیل جانے سے پہلے کہ میں پول کھولتا ہوں اور کیا کچھ کہا ہے کجریوال کی جبانی سنتے ہیں ایک چھوڑی چل رہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سیٹیں اس لیے دکھائی کیونکہ ان کے لوگوں نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کل جب شیئر مارکٹ کے کھلے تو بمپر ہوگا تو یہ اپنے شیئر بیچ بچ کے خود تو نکل لیں گے باقی ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کی افسر شاہی پہ دباو ڈالنے کے لئے اگلے تین دن میں افسروں سے الٹے سیدھے کام کرانے کے لئے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی آ تو ہم ہی رہے ہیں تو ہماری بات مانو الٹے سیدھے کام کرو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کرائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں اپنے کو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ اے نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ایجزٹ پول والوں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف رس میں اور بی جے پی میں کلی بگاوت شروع ہو جاتی چار تاریخ تک انتجار نہیں ہوتا ہو سکتا ہے تو کئی ساری تھیوری چل رہی ہیں لیکن اپنے کو سترک رہنا ہے چوکن رہنا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ چار تاریخ کو ان کی سرکار نہیں بن رہی ہے یہ اگزٹ پول سے گھبرانے کی ضرورتی نہیں یہ مائنڈ گیم ہے ان کا مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو ڈسکاریج کرنے کے لیے ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے بلکل نہیں جانا آپ اس سے جاؤ کہ آپ جیت رہے ہو آپ اپنے اس کانفیڈنس سے جاؤ جیت رہ اور آخری تک آپ کو بیٹھے رہنا ہے ہمیں ہر ایک کو لڑنا پڑے گا یہ چناؤ کسی پارٹی کا یا کسی نیتہ وشیش کا نہیں ہے یہ چناؤ اس دیش میں ساتھیوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت ساتھ ملا آپ لوگوں کا ان اکیس دنوں میں اب جب بھی میں لوٹ تو اربند کیجری وال ساپ ساپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ شیئر مارکٹ کا گیم ہے اور ادھیکاریوں پر دباب بنانے کی رنیتی ہے اور اس کی پول کھول رہے تھے یہاں پر اس پول کو کھول کر انہوں نے رکھ دیا یہاں پہ اور ساپ ساپ کی اس گیم میں آپ کو فسنے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی کو امید نہیں رہی ہوگی دوستوں کی اس کے کھیل پر اس طرح سے پرتکریائیں ویپکش کی طرف سے آئیں گی پورے چناؤ میں بی جے پی نے ویپکش کے منوبل کو توڑنے کی کوشش کی اور اب بھی یہ اس کی چال ہے لیکن بی جے پی کی کسی چال میں ویپکش نہیں پھنس رہا ہے اور اپنے بنائے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے کیا اس راستے پر چل کر ویپکش بچا پائے گا لوگ تنتر کو کیا بی جے پی کا کھیل ہوگا فیل آخر کیا ہے اگجیٹ پول کا کھیل چار جون کو کس کی بنے کی سرکار ایک بڑا سوال ہے راہل گاندی کہ رہے ہیں 295 سیٹے آئیں گی ادھر اکھلیش یادب کہہ رہے ہیں کہ اگجیٹ پول اور ڈی ایم کے ساتھ جوڑتے ہوئے بھی اپنے ٹویٹ ایک دوسرا ٹویٹ بھی دیکھ لیجئے اکھلیش یادب کیا کچھ کہہ رہے ہیں جلدی سے لے آئیے اگر سکرین پہلاتے ہیں تو اکھلیش یادب کہہ رہے ہیں چناؤ کا نتیجہ متگڑنا سے آئے گا منگڑنا سے نہیں من کی بات چناؤ پر لاغو نہیں ہوتی اشارہ جو ہے وہ اگجٹ پول کی طرف ہے تو چارج جن کو کس کی بن جارہی سرکار آئیے جرہ اس پہ چرچارج کرتے ہیں پول کھول کے رکھتے ہیں اگجٹ پول کا بھی ہمارے ساتھ کچھ برشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے پہلے آپ کا پریچے کرواتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ چھ ورشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں جیشنکر جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شاکی لکتر جی جڑے ہوئے ہیں سمیرات مجمیشر جی جڑے ہوئے ہیں پرشان ٹنڈن جی ہیں آپ سبی کا سواغت استقبال ہے سواغت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شکچن تک آپ جو جڑ چکے ہیں جو جڑ نیچے دیکھ رہے ہیں اور یہ جنتہ کا ایک جی پول ہے جو ہم آپ تک پہنچ آئے ہیں لیکن 140 کروڑ میں سے 96 کروڑ مد داتا ہیں اور ان میں سے 60 پر سن اگر لوگ نے بوٹ کیا ہے 50 سے 55 کروڑ لوگوں نے اگر بوٹ کر دیا ہے تو 55 کروڑ لوگوں کے بیچ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کچھ دانے نکال کر یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ چاول بھات میں تبدیل ہوا ہے تو وہ بات میرا تو اپنا انمان یہی تھا کہ مطلب میں یہ مان کر چل رہا ہوں اگزیک پول سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پتہ نہیں پرینام کیا آئیں گے پرینام تو جو ہوں گے وہ پھر مان پڑے گا اچانک سے اگر کچھ بدل جائے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو کچھ میرا اپنا اندازہ ہے جو میری جانکاری ہے اور بہت سارے لوگوں سے بات چیت اور گھوم ڈہل کے جو اپنا جو کچھ بھی میں نے ارجit کیا ہے تو میں یہ تو مان رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ سب سے بڑی پارٹی ہوگی اور گھڑ بندھن میں ان کی سیٹیں بھی زیادہ آئیں گی لیکن پورے گھڑ بندھن کو ملا کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ 272 کے پاس پہنچ پائیں گے جتنی بھی رہیں گی اس سے کم ہی رہیں گی وہ کتنی رہتی ہیں ایک سیٹ بائی سیٹ اور اور اس طرح کا calculation میں نہیں کیا ہے کہ کوئی پارٹی پاس سیٹ پہ لڑ رہی ہے تو میں اس کو 6 سیٹ دے دوں اور اس سیمپلنگ اگر کی جاتی ہے آپ نے خود بھی کیا ہوا ہے تو واسطوں میں اس کے آکڑے تھوڑا سا 2-4 پرسنٹ ادھر ادھر ہوتے باقی وہ صحیح ہوتے ہیں تو اپنا انمان جو کچھ بھی ہے اور میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کی ہے اتر پردیش میں لگ بگ میں سبھی جگہوں پہ گیا ہوں کتائی مجھے یہ نہیں یقین ہو رہا ہے کہ اس طرح سی بھی 2014 کی طرح 2019 کی طرح بھی BJP کی سیٹیں آتی دکھائی پڑ رہی ہیں اس کے بہت سی کارن ہے ایک دو کارن نہیں ہے اس کے کئی سارے کارن ہے اور کئی بار کہہ بھی چکا ہوں لیکن پھر سے ایک بار اس کو دوران چاہوں گا کہ اس کے پیچھے 2014 اور 19 کے جو سب سے پرموک کارن تھا موڈی فیس پہلی بات تو وہی بہت بڑا کارن اس کی narrative سٹ کرنے میں بھی اور narrative جو انہوں نے سٹ کیا خاص طور سے جو آرکشن کو لے کر سمدھان کو لے کر جی وہ اس جگہ تک پرابرلی اس سمدھائی تک ان لوگوں تک پہنچا ہے جہاں تک وہ پہنچانا چاہ رہے تھے دوسری بات جو کانگریس پارٹی کے مینیفیسٹو کی بات ہے مینیفیسٹو کی چرچہ پردھان منطری جی نے بہت زیادہ کر دی لیکن کانگریس کا مینیفیسٹو جہاں پہنچنا چاہیے تھا ان لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچا پردھان منطری جی جہاں تک پہنچانا چاہتے تھے وہاں پہنچایا نہیں اس کا تو بہت لوگوں نے مزا کھڑایا یہاں تک بی جے پی کے سپورٹر وہ تک اس کا مزا کھڑا رہے تھے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں دو لکھڑی ہے دو چیز ایک ان کو مل لائے گی اس طرح سے لیکن جو کانگریس پارٹی کی تمام یوجنائے تھی بیروزگاروں کو لے کر ان کی یوجنائے جو ان کے منیفیسٹوں میں وہ ان لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچی ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی جگہ میں نے الگ الگ کمیونٹی کے لوگوں سے پرچرچہ کی ہے خاص کر اتر پردیش میں جنہ آپ گھومے ہیں اور جو آپ نے کل میں ڈی بی لائیب کے اگزٹ پول کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اوور آل جو دوسرے اگزٹ پول ہیں جہاں چار سو اور شروعات میں آپ نے دیکھا پرستاؤنہ میں کہ اگر اسی ڈھنگ سے ہو کیونکہ اگر ہریانہ کی دس سیٹوں کی جگہ پہ کوئی ٹیلی چینل سولہ سے اٹھارہ سیٹیں بی جی پی کو دے جہاں ہریانہ میں دس سیٹیں ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید سات سیٹوں والے لوگ سبھا کے لیے شاید وہ کر رہے ہوں گے ایسا اندازہ لگتا ہے اور ویسے ہی اگر ہیماشل پردیش میں چار سیٹیں ہیں اور اس کی جگہ پہ چھے سے آٹھ سیٹیں اگر بی جی پی کو دے رہے ہیں تو دیش کے ان مدداتاؤں کے ساتھ جو ووٹ دے کے آئے ہیں کم سے کم ان آکڑوں کا خیال رکھ ہے کہ جتنے آکڑے ہیں ان آکڑوں کے آدھار پہ ہی آپ لے کے آئیے آپ اوپر نیچے کر رہے ہیں سامیر آتما جی کہ دو ہزار چودہ والی ستھی آپ کو اتر پردیش میں نہیں دیکھی نہ ہی دو ہزار انیس والی ستھی دیکھی لیکن دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چودہ اور انیس سے زیادہ اچھی ستھی بہتر ستھی کیسے ہو سکتی ہے یہ سوال تو اٹھتا ہے سمیر آتما جی جی بلکل ایک چیز اس کو ایک بات بتا دو صبح ہم نے لکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساری ایجنسی وں کوئی گمبھیرتہ نہیں درشات تھا تین سو ستر وہ کشمیر کے سندر میں بات کر رہے تھے بھاج پاک کی تین سو ستر اور چار سو لیکن ایکز پول سوالوں نے اتنی گمبھیرتہ سے اس کو لے لیا کہ بلکل وہاں سے لے کر سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں ساری سارے سرکار بنوا رہے تھے لیکن جو سب سے زیادہ کہ لیجے کہ چنتا جنک بات ہے وہ وہی ہے کہ اس کو یہ جو data کا interpretation کیا جاتا ہے اس کا کتنا مخول اڑھائے جا رہا ہے اور اس ایک ویجیان پر کتنا جیسے مجھے ان کے vote percentage میں ٹھیک تھا گراؤٹ ہونے کی امی دکھائی پڑ رہی ہے پورے پوروانچل میں 27-28 seat اگر یہاں پر دیکھ لیا جائے اس دوران میں وہی پر تھا ہی ہر seat وں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں جو دلیتوں کا vote ہے جو 2022 میں بہجن سماج پارٹی کو نجا کر اس بڑا حصہ بھارتی جنتہ پارٹی میں چلا گیا تھا اس بار اس بڑا حصہ بینہ یہ دیکھے ہوئے سماج پارٹی کانڈیڈیٹ ہے کانگریس پارٹی کا دلیت ہے نون دلیت ہے کس بیک ورڈ ہے براہم ہے یہ دیکھے بینا اس نے انڈیا گڑپندھن کو بوٹ دیا اور دوسرے لوگوں نے بھی یعنی جن کو ہم مانتے تھے کہ 2014 2019 میں نشط طور پر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دے رہے تھے گاؤں گاؤں اور گھر گھر سروی کر لیجے آپ نے دیکھا پچھلے کافی دنوں سے کہ جو ابھی سال دو سال پہلے تک بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں لڑائی کر لیتے تھے اس بار ان کا دیکھا ہے اور انہوں نے دوسرے پارٹی کے ووٹ دکھا ہے ان پر اس صدیتیوں میں کیسے کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے اس ووٹ کا پرسنٹیج یا سیٹیں آ جائیں گی ووٹ پرسنٹیج بڑھ جائے گا تو بہت حیرانی کی بات ہے باقی تو چار جن کا سب کو انتظار ہے جو ہوگا لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سارے سندیج آیا جا رہے ہیں ایک کروڑ نو لاک سات لاک کتنے ووٹ ووٹوں کی سنخیہ کو بڑھا دینا چناؤ آیوگ میں ددہ سے گیارہ گیارہ دن بعد جو ہے فائنل ڈیٹا جاری کرنا تو یہ سارے چیزوں پر سندیج پہلے دوسرے فیس سے ہی بنا ہوگا ہے اب کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اگجٹ پول اور اگجٹ پول میں بدلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے جو زمینی حقیقت ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں باقی تو جو ہونا ہوگا جو کیا گیا ہوگا ایک کروڑ سات لاکھ مدان جو بڑھا دیئے گئے جو بوٹس بڑھا دیئے گئے ہیں کی بیٹھک بلانا اس کے کیا مائنے ہیں اور یہاں سے اگجٹ پول جو ہے ووس پر اور خاص کر ایک دباب بنانے کی کوشش ہے ویپکش کے اوپر یا ویپکش نے لگاتار ایک دباب بنانے کی کوشش کی اپنی رن نیتی سے ویپکش کہیں دگ مگایا نہیں اپنی راست اپنے نے ایک پل بھی نہیں گوایا ہے پوری محنت امانداری کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئے اتنی گرمی میں یہ تمام نیتا یہ تو ماننا پڑے گا اور سب سے بڑی ساتھ پیڑھی کے پاپ گنا دوں گا یہ کہنا پڑے ان سب کو دیکھ یہ سرکار رہ رہی ہے چار کے بعد بھی رہے گی راجی میں بیجی بی کی تو نہیں جانتا ہوں لیکن موڈی اور امیش بہت دباؤ میں اور اس دباؤ کا نتیجہ ہی آپ دیکھ رہے ہے جو میڈیا میں چل رہا ہے اور یاد کیجئے کہ تیس تاریخ میں ہم لوگ بات کرے راجی بی اور کل اگز پول آئے ہیں اگز پول آنے کے دو دن پہلے تیس تاریخ کو ہمارا آپ کا پاڈ کاسٹ آیا اور اس پاڈ کاسٹ میں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کام لوگوں نے کہ تین سو پار کی فگر ان کو ایک رینج دے دی گئی ہے جی اور یہ پہلے آخری چنگ کے مدان کے پہلے دی گئی ہے وہ تاریخ اور سمیہ کے سمیت ڈی بی لائیب کے چینل پہ پاڈ کاسٹ موجود ہے جی اس کو دیکھا جا سکتا ہے وہ دی جا چکی تھی اور اسی لئے یہ آیا جو آپ گلتیاں بتا رہے ہیں کہ ہریانہ میں دس سیٹوں کے باوجود وہ سولہ سیٹے دے رہے ہیں لج پی نے کتنی سیٹوں پہ چناؤ نہیں دڑا اس سے زیادہ سیٹے ان کو دے رہے ہیں شیو شینا اکناز شندے کو اس سے زیادہ سیٹے دے رہے ہیں جتنی سیٹوں پہ چناؤ نہیں دڑا دھونے یہ سب چیزیں یہ بتا رہا ہے کہ کتنی ہر بڑی میں یہ کام ہوا ہے یعنی ایک سنخیہ بتا جی گئی کہ یہ سنخیہ میں آپ کو بھر رہے ہیں اب اس بھر میں گلتیاں ہوئی ہیں ایک تک میری جانکاری ہے کہ ڈی بی لائب کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جی میں تو چھاؤں گا کہ اس کو بھی کل تک دکھا دیا جائے بلکل بلکل سیمپل کلیکشن سیمپل کلیکشن کے وقت کے کچھ ویڈیو بھی ہیں جس میں ہمارے لوگ جو سروے کر رہے تھے اور جب ان سے بات کر رہے ہیں اور اس کے کچھ ویڈیو گرافز دے اس کے الگ حصوں کے ہمارے پاس ہیں اور یہ ہم نے سپیشلی کروایا اس بار اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہتے ہیں لو کہ آپ نے تو گھر بیٹ کر کے اور جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ 300 دے دے میڈیا کے سروے چلے ہیں وہ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ دکھائیں کہ انہیں سروے کہاں کیے ہیں انہی میں سے کچھ جو سروے کمپنیاں ہیں ان کے جو بڑے اذکاری ہیں ان کے شام کے پانچ بجے تک کے ٹویٹ کچھ اور تھے چناؤ ختم ہونے سے پہلے وہ ٹی وی چلنو بیٹھ کچھ اور باتیں کر رہے تھے اور اس کے بعد کل کی شام کو انہوں نے کچھ اور بات کی تو اس سے لگ رہا ہے کہ بہت دباؤ ہے میں ارون کی بات پہ سہمت اس پہ آتا ہو لیکن ایک اور بہت مہت بات یہ ہے راجی جی کہ چناؤ بہت لمبا تھا دن ٹوٹل براثی دن ایٹی ٹو ڈیز جس میں چوالیس دن تو پہلے آخری فیز تک آپ دیکھ لیجی انیس اپریل کو پہلا انیس اپریل کو پہلا جو ہے چرن کا مددان ہوا ہے اور ہم جون میں بات کر رہے ہیں دوسری جون کو بات کر راجی جی اتنا لمبا چناؤ اتنی پیتالیس سیتالیس پچاس دگری باون ڈگری ٹیمپری اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب چناؤ ختم ہوتا ہے تو ایک شکلتہ آتی ہے پورٹیکل پارٹی میں لیتا بھی جنہا آرام کرتا ہے کل کے ایجز پول نے سب کو چکا دیا جی اور اب اس کا اثر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ سب کل جب پرسوں کاؤنٹنگ ہوگی چار تاریخ کو بہت چوکر نہ ہو کے بیٹھیں گے ایک ایک ووٹ کی گنتی کریں گے اور ایک بڑی جیت یہ حاصل کی ہے اب شیخ منو سنگوی جی نے بتایا وہ تو بات ہے پر چنتہ جنگ بات ہے لیکن بڑی جیت کی حاصل کی ہے کھل کمیشن نے جس میج پہ ای بی ایم کھلتی ہے اس میج سے دور بیٹھا دیا تھا کل بھی چرچہ ہم لوگ کر رہے تیز بات بات کھلی کھلی اب ایلیکشن کمیشن نے اس کو بدل دیا ہے ایلیکشن کمیشن نے کاؤنٹنگ کی میج پر پولٹیکل پارٹی کی ایجنٹس کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے کاؤنٹنگ کی ٹیبل بیٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ دیسٹنس میں ہوں گے ان کو دکھائی دے گا کہ مشین کا جو بات کر رہا ہے ساری جو بیمانی ہیں سترہ سی کپ آم ہے چل رہی ہے کاؤنٹنگ سینٹرز کے باہر جمع رہا ہوگا سب باتیں آرون کی ایک بات سے میں سہمت سون راجی دو چین بات ایک ہم لوگ اس پہ چرچہ کر چکے بہت پہلے چکے بی جی پی اور آر ایس اس کے اندر گجراتی لابی کے خلاف بڑا ان ریسٹ ہے اور اس ان وہ ان ریس جاتا پہلے ہی کاؤنٹنگ کے پہلے ہی اُبل جاتا اور بھکاوز ہو جاتی بی جی پی کے اندر اس کو روکنے کے لیے یہ کام ہوا ہے دوسرا کی شور گر جی نے اور ہم نے کئی بار چرچہ کیا کی ہے کہ سٹارک مارکٹ میں دس لاک کروڑ نکل چکا ہے یہ کون لوگ جنہ نے پیسہ نکالا کچھ ریپورٹ تو ایسی بھی ہے کہ جو جو دیفنس کے انویسٹرز ہیں دیفنس سیکٹر کے ان کا پیسہ بھی لوگ تھے جو پیسہ نکال رہتے وہاں سے بلکل کل سومبار ہے ایگزیٹ پول کا اثر سٹارک مارکٹ میں دکھائی دے گا وہ لوگ کل بڑھے دام پہ اس شیئرز کو نکال لیں گے جو کم جو لال نشان والے پر خرید رہتے جنہوں بہتر ہزار یا اکتر کی اوپر جب جائے گا یہ بڑے کارن ہے دوسرا ہم سے بڑا کارن ہے کہ جنتا کو سورسکو کو جنہوں نے مد داتا ہے ان کو ان کو ہی جو ہے آپ منو ویجیال دنگ سے ان کو آپ نشکری کر دو exit پول تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری منشا ہے مجھے لگتا کہ political parties اور alert ہیں اور چناؤ کا نتیجہ ویسا ہی ہوگا لگ بک جیسا کی exit پول آپ کا ہے اس کے حساب سے جائے گا راجی جی جی ایسی امید ہے کیونکہ جو ground report ہے جو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور actual چیزیں آپ لے کے آتے ہیں تو دھنگ سے دکھائی دیتی ہیں لیکن سب کے exit پول اگر ساڑھے 300 سے 400 سیٹیں نعرہ دے دیا گیا کہ اب کی بار 400 پار دکھانا ہے اور اس حساب سے اگر exit پول ہو تو پھر کہنا ہی کیا آنا چاہتا ہوں شکیل اتر جی آپ کے پاس آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کیسے آپ دیکھتے ہیں کل سے لے کر آج تک کل سے لے کر آج تک کیا میں بتا رہا ہوں اور اس کو آپ بہت نزدیک سے دیکھتے آئے ہیں پہلی بات یہ کہ ساتھوے فیز کا مدان کی پرکریا شروع ہوتی ہے سبح سبح تین بجے لیکن تمام مالک الگ جگہوں سے نیتا جو ہیں ملک کھڑگے کے گھر پر میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کو لے کر ایک پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اندر کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ سے بہتر کون بتائے گا کیونکہ اندر کی خبریں آپ سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہیں اگر بتا پائیں کچھ جانکاری ہو اور جانکاری تو آپ شیئر ضرور کریں دوسری بات کل جیسا کہا گیا تھا چناؤ آیوگ نے سمیہ دیا اور انڈیا گھٹ بندن کے نیتا پہنچے اور مجھدار تطھی یہ ہے جیسے ہی انڈیا گھٹ بندن کی نیتا پہنچے ہیں اس کے بعد بی جے پی کے نیتا بھی پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ دباب بنانے کی راجنیتی انڈیا گھٹ بندن کی نیتا کر رہے ہیں اور ایسا نہ ہو چناؤ آیوگ ایک سوطنتر سنستہ ہے اور اس پر حملہ ہو رہا ہے یہ آروپ لگایا گیا ہے ستہ پکش کی طرف سے تو ایک تو یہ اور اس کے ساتھ ایکجٹ پول آیا ہے اور یہاں سے کیا کچھ بدلتا ہوا آپ دکھائی دیتا ہے اور گتیوید یہاں کتنی تیجی سے بدل رہی ہیں آج تو حالان ہیں کل انڈیا گڑبندن کی بیٹھک میں اسی ڈاکومنٹ پہ چرچہ ہو رہی ہے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ ان نیتاؤں کے ہاتھ میں کیا ہے تو اسی ڈاکومنٹ کی کوپی جو ہے سارے نیتاؤں کو بدلت کی گئی تھی کہ وہ دیکھ لے ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اس میں اور کیا سنشوذن ہے کیا سجھاؤ ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بیلیٹ پیپر کو لے شنکائیں تھیں آج اس کے بارے میں گڑبندن کے نیتاؤں نے پتیدی بندل نے چنوائیو کو بتایا اور کہا اس کے اوپر آپ کو اس پشت دینا چاہیے کہ جو بیلیٹ پیپر ہیں سب سے پہلے ان کی گنتی ہو اور گنتی ختم ہونے کے بعد ان کا ریزلٹ جو ہے گھوشت کیا جائے یہ ایک اس تھاپیت پرمپرہ تھی ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا جب بھی ہم لوگ ہوتے تھے بدگرنا آتے نہیں ہیں ابھی ابھی شیخ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے دوسری بات جو کل رات کو بہت لیٹ نائٹ میں کانگریس کے کوشت جکش ہیں اجے ماکن نے جو ایک بڑا خلاصہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مدگرنا کیندر پر جہاں پہ مدگرنا ہو رہی ہوگی ریٹرننگ آفیسر کی جو ٹیبل ہے وہاں پہ تتیاشی کے ایجینٹ کو نہیں جانے دیا جائے گا یہ بہت گمبھیر بات ہے ہم 1977 سے چناؤ دیکھ رہے ہیں چناؤ کور کر رہے ہیں اور مدگرنا کیندروں کے اندر رہے ہیں 1977 سے وہاں پہ تتیاشی کا ایجینٹ بھی اور پتھرکار بھی ایک ایک ووٹ دیکھتا تھا اور اکی کرتا تھا اس کو اس کے بنا اس ووٹ کا گنتی میں نہیں لائے جاتا تھا تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور اس میں چناؤ آیوگ جس طرح سے کام کر رہا ہے وہ بہت بڑے سندھے کے گھیرے میں آگیا ہے چناؤ آیوگ کو نشپک ہونا چاہیے پار درشی ہونا چاہیے جو وہ دکھ نہیں رہا ہے یہ بہت ہی گمبھیر بات دیکھئے یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک زٹ پول کے آگر کیسے آگئے ہمیں اس پر آشتر نہیں کم آشتر پر ہمیں پورا پورا معلوم تھا پورا پورا یقین تھا کہ یہ فگر آنے ہی والا ہے جس دن موضی جی نے کہا تھا چار سو پار اس دن تیاری شروع ہو گئی تھی کہ ہم کہیں گے چار سو پار ایگزٹ پول اس کو ویسے ہی بتائیں گے اور اس کے بعد اگر چناؤ کی نتیجوں میں یہ result دکھا دیے جائے تو پھر جنتہ کو شک نہیں ہوگا ایک بہت سوچا سمجھا گیم تھا یہ لیکن اب یہ چلنے والا نہیں کیوں چلنے والا نہیں ہے کیوں کی جنتہ کے بیچ میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو کوئی موڈی لہر تھی نہیں وہاں پہ تو گھر گھر موڈی تھے نہیں وہاں پہ تو گھر گھر بی روز گاری تھی اور دیکھئے اس میڈیا کے بارے میں کیا کہا جائے جس نے exit poll دکھایا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے خبر تو صحیح ہوتی نہیں ہے exit poll کیسے ہو جائیں گے جب کانگریس نے بی روز گاری کا سوال اٹھایا جنتہ نے یہ سوال اٹھایا موڈی جی نے ایک شب بھی نہیں بولا ابھی جو پندلہ دن کا آقلا دیا تھا کانگریس عدیقش ملکار جن کھڑگے نے اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ساڑھے سات سو زیادہ بار انہوں نے موڈی 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 بولا خود کے بارے خود بولا لیکن ایک بار بھی انہوں نے بی روز گاری شد کا استعمال نہیں کیا تو اب گوڈی میڈیا کے پر ذمہ داری بڑھ گئی وہ تو مور لائل دن در کنگ ہے اپنے آپ کو راجہ کا زیادہ افادار ثابت کرنا چاہتا ہے اس نے خبر چلا دی کہ بیس کروڑ روز گار دے دیے گئے موڈی جی نے وعدہ کیا تھا دو گروہ روز گار پتی ورش کے اب کیا ہوا جنتہ کہنے لگی کہ میرے گھر میں ایک بھی روز سکتے ہو تو تم exit پول سہی کیسے بتا دو دیکھئے یہ جو گوڈی میڈیا اور چناؤ آیو کہنا نہیں چاہیے مگر یہ سچ ہے کہ جنتہ کی نگاہوں میں اس چناؤ کے دو سب سے بڑے کھلنائے یہ بن چکے ان دو سنسطھاؤں کا جتنا زیادہ پتن ہوا ہے جتنا ان کے اوپر سندے ہوا ہے جتنا ان کی نشپکشتہ ختم ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تو یہ ایک بہت خطرنا کیسو کی بات ہے کہ دیش کی دو پرمک سنسطھائیں جو میڈیا اور چناؤ آیو یہ بھاری سندے کے گھیرے میں آگئی ہیں اور جنتہ کو اب حال ہمیں حبر ملی ہے کہ وہ ایک کاؤنٹنگ واش بنایا ہے کاؤنگریس نے اور ظاہر ہے کہ اس میں اکھلے شادو کی بھی سمتی ہے جو کاؤنٹنگ کے اوپر پوری نگرانی رکھے گا انہوں نے ایک وارروم بنایا ہے اپنے فون نمبر دے دیئے ہے اور کہا جہاں پر بھی ذرا سی بھی گربڑی دکھیں آپ فورا فون کریے ہم آپ کی سائطہ کریں دیش بھر میں ایسا کرنے کے پیاس ہو رہے ہیں آج کاؤنگریس نے ایک بڑی میٹیگ لی کاؤنگریس بکھی آلی میں اس میں ان ساری باتوں پر وچار ہوا کی کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے دیکھیں ابھی جو اپنے اکھلیش بتایا تو اکھلیش جو ہے اسی لیے اتنی دب سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یو پی میں کام کیا ہے اور یو پی جو ہے بول رہا ہے شاکیل جی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو پہ چرچہ چھیڑ رہے تھے کہ کہہ بھی رہے تھے کہ کانگریس کی بیٹھک ہوئی ہے اور اپنے تمام کارکرطاؤں سے راحل گاندھی نے بھی بات چیت کی ہے اور ملی کارجن خڑگے نے بھی بات چیت کی کیا کچھ ہوا ہے اور پورے دیش بھر میں جو متگرنا کیندر ہیں کیسے نگاہیں رکھنے کے لیے کیسے کیا کوئی ایک وات سیپ نمبر یا کوئی ٹیلی فون نمبر جاری کیا گیا ہے کیا کچھ تیاریاں ہیں چار تاریخ کے لیے جی ہاں آج اسی کے لیے کانگریس بکشالے میں ایک بڑی بیٹھک بلائی گئی تھی اور وہاں سے سارے تتیاشیوں سے بات کی گئی انہیں بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کسی بھی خیمت پہ ایک ایک ووٹ کے لیے آپ کو لڑھا ہے لڑنے کا مطلب کیا ہے ہوتا کیا ہے جو بھی متگردنا کے ایک ایک ووٹ دیکھتا ہے تو ادھکاریوں کے لیے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ چار سو پار اور یہ سب کہ کے لیے ہے یہ اسی لیے ہے کہ ادھکاریوں پہ دباؤ بنایا جا سکتا چناوائیو اور ڈی اکھلیش نام لے ڈی اکھلیش بہت بہت ہمت والا کام کر رہے ہیں جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کی بات ہونا چاہیئے انہوں نے ڈی ایم شبد کا استعمال جانبوچ کے کیا کہ مسٹر ڈی ایم ہوشیار ہو جاؤ عام طور پر نام لیا نہیں جاتا نیتا لوگ بڑے نیتا لوگ نام لیتے نہیں ہیں ایک بار بچتا ہیں جی ایک بار سکرین پہ لے آتے ہیں اکھلے شادب نے ساپ ساپ کہا ہے اگجیٹ پول کا آدھار ای وی ایم نہیں ڈی ایم ہے اگجیٹ پول کا آدھار ای وی ایم نہیں ڈی ایم ہے پرشاسن یاد رکھے جن شکتی سے بڑا بل اور کوئی نہیں ہوتا پرشاسن شاکیل جی جی پلیج اپنی بات پوری کیجئے کھیل جو ہیں ہم نے بہت دیکھے ہیں شاید آپ کو بتایا بھی ہو ایک چناؤ میں ایک ڈی ایم اسی طرح کی گڑھ بڑی کر رہے تھے 1977 کا چناؤ تھا لوگ سبح چناؤ جنت پارٹی جیت چکی تھی ادھیکاری پوری طرح بدل گئے تھے ماحول بدل گیا تھا اس کے بعد مدھان سبح چناؤ آئے تو ڈی ایم جو ہے کھلے آم جو ہے جنت پارٹی کے اُبید باروں کا سبح سبح بش بکشتہ سے کام کریے اور انہیں کرنا پڑا اس کے بعد اور وہاں سے جنت پارٹی کے امیدوار کو جتا رہے تھے وہ ہارا یہ اپنے آپ پہ کتھی ہاں سے کئی بار لکھا جا چکا ہے مدبریش کے بہت سارے نیتہ اس کو جانتے ہیں اور ہمارے پترکار بھی بھی جانتے ہیں تو یہ جو ہے اس لیے آج اکھلیش نے نام لیا کہ دی ایم جو گربڑی کرنے والے ہیں وہ خوشیہ ہو جائے دیکھیں ایک اس طرح پر چناؤ آئے ہو اور دوسرے اس طرح پر زلو میں جہاں گلتی ہوگی وہاں ڈی ایم چناؤ اذکاری تو اس لیے جو تین سو پار ساڑھے تین سو پار چار سو پار کہا جا رہا ہے تو سب کو یہ لگے کہ میڈیا نے کہ دیا تھا یہ کہانیاں تھی وہاں کہا تھا موڈی کا نام وہاں نہیں تھا اور جو جو بھی گیا ہے اس نے بھی دیکھا ہے اس لیے ایک ہی بات آج کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ گوڈی میڈیا اور چناؤ آیوگ مل گیا تو شاید یہ کہانیاں صحیح ہو جائیں لیکن اگر ویپکش نے اپنی بھومی کا زبردست دھنگ سے دیبھائی پوری مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑا رہا تو پرسوں کا دن وہ اتھیاسک ہونے والا ہے اور وہاں پہ یہ بات سابت ہو جائے جو جنا دیش ہے جو جنتہ نے ووٹ دیا ہے وہ ہی سامنے آرہ ہے دیکھیں ایک لاسٹ بات ہم پنگا لینے کی جو کوشش ہو رہے یہ چناؤ آئے ہو دی ایم سمجھ رہے ہیں کہ جنتہ سے پنگا لے کے وہ بچ جائیں گے یہ ہونے والا نہیں ہے لوگ تنطر جو ہے بھارت کی آتما ہے اس لوگ تنطر کی آپ ہتیا کر دوگے مرڈر آف ڈیموکری تو تو آپ بھی بچو گے نہیں اس سے بڑا اپرات کوئی ہوتا نہیں ہے آج دو تاریخ کو ہم پھر اس بات کو دور رہے ہیں کہ جو بھی یہ اپرات کرے اس پہ مخدمہ چلے گا مرڈر آف ڈیموکری لوگ تنطر کی ہتیا اس لیے یہ ساری کوایت ہو رہی جس آپ ذکر کر رہے تھے کانگریس اکھ خیال بھی آج سب جگہ ہو رہا ہے نمبر دیئے گئے ہیں وار روم بنائے گئے ہیں اور اس بات کی پوری موستہ کی رہی ہے کہ گربلی نہیں ہو گا ہے جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی شنکر جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں چار جون کو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے چار جون کو کس کی سرکار بنے گی اس پہ ہم تو کر رہے ہیں لیکن چار جون کو کیا ہونے جا رہا ہے جن تیاریوں کی بات پرشان ٹنڈن جی کہہ رہے تھے اور ہم لوگوں نے تین دن پہلے پودکاسٹ میں آلڈی یہ بات کہی تھی کہ سب کو پرشان ٹنڈن جی نے بریک کیا تھا کہ سارے میڈیا گھرانوں کو دے دیا گیا ہے اور سارے تین سو سے چار سو کے پار بتا دیا گیا ہے اور اس میں بھی ہر بڑی اتنی کہ کہ دس سیٹیں ہیں تو سولہ سیٹیں بتائی جا رہی ہیں کہیں کوئی پانچ سیٹ پہ چناؤ لڑ رہا ہے تو اسے سات سیٹ چھے سیٹ بتائی جا رہی ہیں کہیں کوئی نو سیٹ پہ چناؤ لڑ رہا ہے کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے نو سیٹ پہ چناؤ تمیل نادو میں تو اسے بتایا جا رہا ہے بارہ سے چودہ سیٹ آ رہی ہیں تو کچھ بتایا جا رہا ہے راجستان میں پچیس سیٹ ہیں تیتیس سیٹ آپ تیت سیٹ جیت بتا رہے ہیں بی جی پی کو تو یہ سب کچھ ہے اور ان سب کے بیچ چار جون کو جو تیاریاں چناؤ سے پہلے یہ دیکھ لیجے ابھی بتایا شاکیل جی نے اور دو دو ٹویٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ نے سن لیا جیل میں سرنڈر کرنے سے پہلے اربند کیزری وال نے جو باتیں کارکرطاؤں سے کہی ہیں جو کی ہیں جس میں شیئر بازار سے لے کر اور کیسے منپلیٹ کرنے کی کوشش نے اس کے علاوہ راحل گاندھی اپنی بات رکھی رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ایک طرف پورے دیش میں جو کانگریس پارٹی جہاں جہاں چناؤ لڑ رہی ہے اپنے کارکرطاؤں کو الٹ موڈ میں لے کے آئی ہے اور کل رات کا جو ٹویٹ ہے جن کے بارے ماکن کا ٹویٹ وہ بہت امپورٹنٹ اس کے بعد چناؤ آئیو کو جھکنا پڑا ہے لیکن ایک اور بھی جس شکایت کو لے کر کانگریس پارٹی گئی تھی بلکہ انڈیا گھٹ بندھن گیا تھا اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ آپ بیلٹ پیپر کو پہلے کاؤنٹ نہیں کریں گے اس کے لیے آپ نے فری چھوڑ دیا ہے کہ آپ جب چاہیں گے تب کاؤنٹ کریں گے یہ جو فری ہنڈ ہے یہ یہ بیہار کے چناؤ کے سمیہ دو ہزار بیس مجھے بلکل یاد ہے یہ بتایا گیا کہ جہاں کوئی دو سو بوٹ تین سو بوٹ 500 بوٹ سے پیچھے تھا اس کو آگے کیا گیا اور یہ بات ابھی شیخ منو سنگ بھی کہ رہے تھے جنہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ چار جون کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ چناؤ اور یہ ساپ دکھائی دیتا ہے ان تیاریوں کے ساتھ جو پکش کر کر رہا ہے ایسے آروپ لگا کر بی جی پی آئی ہے جی شنکر جی میرے خال سے کل ہی کانگریس کے جو میڈیا بیبا کے ان چاہد ہیں جی رام رمیس نے ایک آروپ لگا تھا انہوں نے کہا تھا کہ گری منتری امیر ساہ جی نے دیش کے 150 جلاز رسپانگ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس کا ڈیٹیل دیجئے کیونکہ اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے کیونکہ جب چناؤ آچار سنگیتہ جب تک لاغو رہتی ہے تب تک سب کچھ چناؤ آیو کے ہاتھ میں ہوتا ہے تب کسی بھی منتری مکھل منتری پردھان منتری کسی ادھکاری سے بات نہیں کر سکتے ہیں اب پتہ نے اس کے جواب میں جیرام رمیز جی نے کوئی اس کا ڈیٹیل دیا کی نہیں دیا یہ نہیں معلوم ہے لیکن یہ بہت بہت گمفیر ہے وہ چھپی ہے وہ اگزیٹ پول کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ہم لوگ پچھلے ساتھ آٹھ برسوں سے کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی اگزیٹ پول کا معاملہ آتا ہے ہمارے اپنا اگزیٹ پول رہا تب بھی میں یہ ہی کہا ہماری راہ میں اپنیل پول اگزیٹ پول انٹرٹین منٹ کے سادھن ہے اور وہ سٹھ بجار کو پرو کرنے کی کرسی سو کا ایک جریہ ہے کل میں بتا رہا ہوں صبح ہی میں کہا کہ 300 سے 400 کا آکڑ دکھائیں گے تمام ٹی وی چینل یہ سکرپٹ ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے اور بہت دیا گیا جو ہے راج راج وں کے بارے میں تھا تو وہ کنفیوز کر کے کئی جگہ میں بھردے میں ان سے غلطیاں ہو گئی کیونکہ انہوں نے بڑا ڈاٹا دے دیا ہوگا کہ تین سو ستر تم دکھاؤ تین سو پچاس تم دکھاؤ چار سو تم دکھاؤ اس طرح کچھ تاکہ ایک بیہار کی چرچہ کر رہے تھے تو سب سے تیز جو چینل ہے اس پر آیا تھا وہ اگر ایس کی ایس مانی جاتی ہے وہ ایس سم 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 کچھ ہوتا ہے تو پہلے لیکن ایک جو نیونتم اور ادھکتم بھالا بھائیں اور دائیں کا جو ہے اس کو میں جب ٹیلی کرنے شروع کیا تو جو نیونتم والی سیٹوں کا ہے تو چونتیس پہ چونتیس سیٹوں کی ہو رہی اور جو رائٹ سائیڈ میں جو ادھکتم سیٹوں کا ہے وہ چھ سیٹوں چالی سیٹ ہے چالی سیٹ تو اب یہ باقی کہاں کیسے کھیل کیا کہاں گیا بلیہ سیٹ دکھایا کسی چینل نے بلیہ سیٹ بیجے پی جیت رہی ہے اور امیدوار جو بتایا سناتن پانڈے بتایا جو سماجدوار پارٹی کے کھانڈیٹ ہے اس طرح کے مطلب ایسے نمونے جو آنے لگے ہیں دکھا رہے ہیں اور سکرین سارٹ کے ساتھ دکھا رہے ہیں ویجوال کے ساتھ دکھا رہے ہیں اور پرسو جب آنے شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر 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 دکھا رہے ہیں اب تو بات اور ہے آنے تھا تو سیر بجار دھرہ سائی ہونا لاجبی ہے دوسرا یہ کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے قریبیل دی رہا چونکہ بودی جی کر رہے ہیں 400 پار 400 پار اور چناؤ دیکھو جی اگر پول تو یہ کہ رہے ہیں اور 350 کو 370 کار رہا تو اس میں کہاں سے کھیل ہو گیا تیسرا جو ہے یہ منوبل گرانے اور بڑھانے کہ جو بپکش کے کارکر ہوں گے جو کاؤنٹنگ ایجنٹ ہوں گے جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کے منوے بھاونا بھڑ جائے کہ ہم ہار چکے ہیں تو بتا چکا ہے کہ ہماری سپرارٹی کو ہار گئی ہے تو اس میں کیا زیادہ انٹریسٹ لینا کیا بڑھنا بڑھنا ہے اب چھوڑ تو ایک تو یہ ہے ادھکاریوں پر سرکار آہی رہی ہے تو اسی کے حساب سے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ سرکار بڑی سرکار ہے تو اس کے دعو میں ملانا شروع کرو اب آپ دیکھئے چناو آچار سنگیتہ لاغو ہوتے سمجھ کوئی بھی کیسے سو دن کا ایجنڈا پہ کر سکتا ہے اگلی سرکار کا یہ سنبھو نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے جی پرہن منتری نے تو پہلے اس کے پہلے بنا دیا کہ ہم تو جی ٹوینٹی کے سبیٹ میں جا رہے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں مطلب ہم پرہن منتری سپن لے چکے ہیں اور ہم یہ کرنے والے تھا ایک بار بھی چناؤ یوں نے نہیں پوچھا کہ بھائی ساب اگر سرکار بنائے نہیں تو کس حیث سیت جائیں گو جو بھی پرہن منتری ہوگا جائے جی ٹوین میں جانا ہوگا جہاں بھی جانا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو ایک بنانے کا کوشش کی جا رہی ہے وہ ہی ایک چیز بتائیے اتنے چناؤ کے کاؤنٹنگ والے دن کو آپ نے ہم سب نے دیکھا ہے چناؤ کو آپ نے پیتا جی کے چناؤ کو لڑوایا ہے راجنیتی میں سکری راجنیتی میں آپ کا پریوار رہا ہے میں آپ سے سمجھ نا چاہتا ہوں کی کاؤنٹنگ والے دن اور جس کی تیاریاں جس کے بارے میں ابھی شکیل اکتر جی بتا رہے تھے اکھلیش آدم نے اپنی تیاری کی ہے ادھر ممتہ بنر جی نے اپنی تیاری کر رکھی ہے کاؤنگریس پارٹی نے آج ایک زبردست بیٹھک کی اپنے کارکرطاؤں کی لیکن بہت مہت بیٹھک کیا کچھ آپ دکھائی دیتا ہے چار جون کو چار جون کو کیا یہ جو پرسو ہم سامان نگتی سے جو بوٹنگ کی پرکریا ہوتی ہے جس میں کچھ گربر ضرور ہوتا ہے چلتا رہتا ہے اور آپ یاد کیجئے کہ راہل گاندھی 2019 میں کاؤنٹنگ چل رہی تھی لیکن آ گئے اور شاکی لکھتر جی نے بتایا تھا پیچھلی بار جب اسی کارکرم میں تھے راہل گاندھی کو لائے گیا اور راہل گاندھی نے میڈیا کے سامنے ہار قبول کر لی کیا لگتا ہے آپ کو کی پرسو اتنی جلدی ویپکش کے نیتا یا ستہ پکش کے نیتا کوئی بھی ہو ہار یا جیت قبول کریں گے کھلے گی بٹن دوے گا پتہ لگے کتنا اوٹ نکل کے آ گیا اس میں تیلی کرنا گرنا کرنا ہی بہی بات ہوتی ہے اس میں باقی یہ نہیں کر سکتے آپ دوسرا یہ ہے کہ اس بار میں نے پہلے سے کہا تھا کہ بی پکش اور خاص طور سے کانگریز سماجبادی پارٹی آرزی بی کے لوگ یا کمیلسٹ لوگ بھی کافی الارٹ ہیں مستید ہیں میں بتاؤ آپ سے ہمارے گاجی پور سے جو کانڈیٹ ہیں سماجبادی پارٹی کے افضال انساری وہ پہلے کمیلسٹ کار نہیں کرنا اسی طرح کا ایک دکھایا ہم کہ افضال ایجنٹ بھی ایک فر آیا ہے کہ ہماری جتنے بھی پولنگ ایجنٹ ہوں گے ایک تو کوئی کہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا مستیدی سے ڈیوٹی دے گا جو فارم سیوٹی بھرا جا رہا ہے اس میں وہی ایویم ایجنٹ جو ہوگا اس کی جمعیداری ہوگی کہ ایویم مسین کھلنے سے پہلے انسور کرے کہ وہی ایویم مسین ہے جو ہمارے پولنگ ایجنٹ نے اس سیوٹی نکل رہا ہے یہ سب چیزیں انسور کرنا دوسرا یہ ریجلٹ کچھ بھی کوئی گھوسیت کر دے جب تک ریٹرننگ افسر کا سرٹیفیکٹ نہیں مل جائے تب تک مدگڑنا کینر سے ہلنا نہیں ہے جی ہو گیا جیسے بھیہار میں کئی ماملوں میں دیکھا ہو گیا جی 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 چلے گئے اور ریٹرننگ افسر نے دیکھا کہ ارے تو گناہی نہیں گیا تھا جی تو گناہی نہیں تو اس کو یہی کہا کر روکا کہا بھائی آرے آپ سرٹیفیکٹ میں تھوڑی گھر بڑی ہو گئی ہے تو آجائی اس کو ٹھیک کرنا ہے اثیقاری مہودہ وہ بات میں دیکھ لیں گے کوئی دیکھت نہیں ابھی ہم آ نہیں پائیں گے ابھی تو ہم جا رہے گا جو ہوگا دیکھیں گے کوئی چلنج کرے گا تھے کہ دوہزار انیس کی گیرڈلائن میں بھی ہے دیکھیں دوہزار انیس میں بھی پہلے پوسٹر بیلیٹ کاؤنٹ ہوئے یہ باغ میں بدلا ہے دوہزار بیس دوہزار بیس بائیس کے بعد جو ہوئے چناؤ آیوگ نے انہوں نے شکایت درج کی ہے چٹھی میں بتا رہا ہوں چناؤ آیوگ نے دوہزار انیس کی گائیڈ لائن سے اسے ہٹا دیا ہے یعنی پوسٹر بیلیٹ کی کاؤنٹ شروعات میں ہوگی اسے ہٹا دیا ہے اور ای بی ایم کی پوری گھڑنا ہو جائے اس کے بعد انت تک بھی گھنیتی کی گھوشنا کرنا اب انیوار نہیں ہے یہ دوہزار انیس میں اور یہ آوشہ کی گھنیتی کرنا چاہیے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے دوہزار انیس کی گائیڈ لائن کو ہٹا ہے دوہزار انیس میں نہیں دوہزار انیس کی گائی لائن کیونکہ دوہزار انیس دیکھائی تھا اس میں تو پوسٹر بیلیٹ پہلے نہیں گئے اس میں نہیں ہے اس کے بعد جو ہوا ہے انہوں نے گائی لائن چیز کر اسی لیے دوہزار بیس کا بیہار کا چناؤ تھا وہ پربابیت ہوا تھا اس لیے جو ہے یہ تو آپ کے من میں کچھ کچھ کھوٹ ہے کہیں کھوٹ ہے کیوں بدل ہے بھائی آپ پوسٹر بیلیٹ پر دکھا دیجئے اس میں کیا دکھتے جو بھی آئے گا اس کی کرنا ہو جائے گی دوسرا یہ ہے جس طرح سے جو ابھی بھی کلیر نہیں ہوا ہے 5% بڑھا مددان دکھا یا دیئے وہ بھی تب دیئے جب بیپکش نے دباؤ بنایا اور اس کے بعد جو مددان ہو جن چڑھنوں کے اپنے پتا دیئے تو اس میں 11 دن کیوں لگا اس کو تو یہ تو ہم تو بتائی نہیں پائیں گے جون میں بتا پائیں گے جب ڈندہ چلا سپریم کوٹ نے تو چار جب سپریم کوٹ کا ڈندہ پڑا تو اگلے دن انہوں نے ہارا ڈاٹا اگل دیا تو اسی طرح سے آپ چاہتے تو 19 اپریل کو دے سکتے تھے آپ جو کہہ رہے ہیں اسی پہ میں آ رہا ہوں آپ تمام ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ چناؤ یاد ہے اور اگر وہاں ہیں سنبھاؤ ہے تو نہیں تو کسی بھی ذریعے ہم لوگوں پاس ریلیج ان کی آ جاتی تھی کہ کتنے پرتیشت مددان کتنے لوگوں نے کاؤنٹنگ کے ساتھ وہ پرتیشت میں نہیں پرتیشت تو بعد میں ہے پہلے وہ کہ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار لوگوں نے مدد کا پریوک کیا بلکل لیکن یہ آتا تھا یہ بکہ یہ آ رہی ہے ابھی ابھی یہ خبر آ رہی ہے جب ہم پی سی کی بات کر رہے ہیں کل سارے گیارہ بجے سارے بارہ بجے الیکشن کمیشن پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے ابھی ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہ بتا دیجئے تو یہ دیکھیں چلی اچھی بات ہے جو کل ہو جانا چاہیے تھا کل رات کو ہو چاہیے تھا پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کی وہ کل سارے بارہ بجے دن میں الیکشن کمیشن پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے یہ سوچنا ابھی ابھی لگا ہوا ہے چنہ ہو رہا کہ آپ سوطن نسپ اور تٹست بنے رہیے آپ جج ہیں آپ کے دیکھ رہے سرکار چل رہیے تو آپ دائیں بائیں آگے پیسے کہیں جھوکی امت اس تک پرگی کے روپ میں دیکھ جو صحیح ہو رہا ہے اس کو صحیح کہی جو لیکن ابھی تک تو سارا پسپاتی رویہ ہی رہا ہے تو وہی ہے کہ جیسے اپرے سانس کر رہے ہیں تو سکتا ہے کہ جو اب کل سام کو انہوں نے بتایا ہوگا چنان ہوگا کتنے پرسنٹ اوٹ پور ہوا اب کل مان جی چار پرسنٹ آپ بڑھا دیجے تو پھر تو لوگوں کو سندھی ہوگا نا کہ بھائی ایسا کیسے سکتا ہے ریپورٹ آنے میں کتنی دیر لگتی ہے آج تو سب چنان آیوگ نے اس کو کلی فائی نہیں کیا ہے لیکن اگر بیپس کے کاؤنٹ ایجنٹ مستید رہے اور اسی ایوییم سے کاؤنٹ ہونے دیا جس ایویم پر پول ہوئی ہے مددان ہوا ہے تو میرے خاصے تب یہ ساتھ بھرم ٹوٹ جائے یا دور ہو جائے لیکن اس کے لیے بہت سجگ اور فتر کرانا ہوگا اور نیتاؤں کو بھی ان کے پیچھے بیک اپ بنا کر رہنا ہوگا کیونکہ کئی بار پیٹوا دیں گے باہر کروا دیں گے تمہارا یہ بہوییت ٹھیک نہیں ہے ہم ہم مچائیں گے اس سمیں ان کے نیتاؤں کا انڈیا ایلائنز کے نیتاؤں کا بیک ٹیم پوری موجود ہونی چاہیے تاکہ وہاں پہ جا کر اس میں حس شیئر کر سکتے جی بلکل ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کچھ جیسرنگر جی اور جو رہے ہیں کچھ نہیں میں کہ چار لیکن جو دیکھا ہے ہم لوگ نے جو دیکھا ہے باقی راجیوں سے جو ریپورٹ یں بہت خوش حال کوئی دیکھت نہیں ہے اگر روپیہ ہم خرید رہے ہیں 86 84 روپے میں خوش ہے اس کے لئے خوش ہے ایک ڈالر خرید رہے ہیں اگر 84 چیاسی میں یا پونڈ ہم خرید رہے ہیں 106 روپے 7 روپے میں ہم خوش ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے گیس ہم پڑھنے جا رہا تو اگر آپ صحیح ہے اس کا مطلب بھی جنتہ چاہتی ہے اس کو مبارک جی لیکن اس سے پہلے یہ مبارک ابھی نہیں یہ مبارک ابھی نہیں دیں گے جیشنکر جی ہم تو نہیں دیں گے اور آپ بھی مد دیجئے کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے کل میں اپنے تمام ساتھیوں کہتا ہوں جو ہے وہ دنکے کی چوٹ پہ یہاں ہم کہتے ہیں اب باقی چیزیں چناؤ آیوگ جانے میڈیا کا ایک دھرہ جانے سرکار جانے باقی کیا کرنا ہے وہ جانے لیکن جو ہے وہ جو فگر جیسے ہے وہ ہم آپ تک پہنچ پہلی میں یہاں سے شروع کروں گا جس میڈیا بارے میں بات کر رہے ہیں اسی میڈیا کی بدولت بھارت جو ہے ورلڈ رینکنگ میں 161 نمبر پر پہنچ گیا ہے 176 جو دیش ہے اس کو لے کے تو جب فگر لوگوں کو بتاتے ہیں تو ان لوگ کو یہ بھی دھیان میں آجادی کی جو ورلڈ رینکنگ تھی اس میں اس نے کہا پر پہنچ دیا ہے بھارت کو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات اس کا ساتھ ساتھ جو چل رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکار بنا لی ہے تو ویسا نہیں ہونا چاہیے سترکتہ ہی اب اگلے دو تین دنوں کا مول منتر ہے چاہے کارکرتا کے لیے ہو یا چاہے پھر نیتا سترک رہیں اور پورا دھیان جو ہے وہ چناؤ کاؤنٹنگ والے دن اپنے آنا چاہتا ہوں کس کی سرکار چار جون کو عمل اندو جی ہمارا اگزیس پول صحیح ہونے جا رہا ہے باقی اگزیس پول فیل ہونے جا رہا ہے یہ اب تک ہم کہ سکتا ہوں کہ پہلی جی اس کو تک چونکہ جس طریقے کی سوٹ رہے ہیں اور جس طریقے کی زمین پر چیز ہے اس سے یہ لگتا ہے ہمارا جو ہے اگزیس پول اگزیس پول میں بدل نہیں جا یہ سوٹ رہا ہے اس سے اور آگے بھی پڑھا ہے لیکن جو راجی چل چل رہی ہے اور جس صحیح سے اخلی شاہدہ کوئی ٹویٹ کیا یا رحم رانی نے کہا یا نشیط طور پر سترسہ بہت جروری چل رہا ہے دوسرا جو آرو تیبل ہوتی ہے اس پہ جو بہت سمجھ دار ہو اور پوری جانکاری رہے اور ایک اینج پہ جو ایک سنٹی میٹر پہ جو جو اپسر ہے اس سے بھر جائے اس کو بہت دیان میں رکھنا ہے میں راجی جی خود چنوار بھی چکا ہوں جو آرو تیبل پہ کئی وہ چنوار چنوار ہوا راجی جی میں بتانا چاہوں کہ ہمارے ایڈی ایم تھا وہ چنوار جو ہر رہا چاہنا ہمارے امیتر سے بھرائی چنوار رہے بھرائی سنو ایڈی ایڈی ایم ابھی آگ لگوا دوں پورے پنڈال میں بھرائی رہا ہوں رہا ہوں راجی جی خوٹنوں پہ آگیا ایڈی پسینے پسینے ہو گیا ایک دن کو نہیں وہ بھرائی 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 جی اپنی لوگوں کہہ دیا پیار پھرائی پھرائی مشبخش بھرائی بھرائی سب سب سرکار میں پھرائی بھرائی گی کو مشبخش بھرائی آگ پھرائی آگ بھرائی کھر بھرائی بھرائی جو عدھکاری کرو آگ چھو ڈھیان بھرائی ڈھیان آگ ڈھیان بھرائی سرکاری کرمچاری ان خراب تو یہ مجھے رکھتا ہے آج جی پہنچ جا ہے جو بھی بات جی بلکل بلکل جلدی سے آنا چاہتا ہوں سمیر آتمت جی سمائے کم ہے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ تھوڑا شورٹ میں اپنی اپنی بات رکھئے گا تاکہ اس کارکرم کو سمیٹ پائیں جلدی سے سمیر جی آپ کو کیا لگتا ہے اب چناؤ آیوگ نے کل پریس کانفرنس ابھی تک مجھے دھیان نہیں ہے کہ یہ ایک دواب ہی مانا جائے گا اور اس میں سفل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انڈیا گھٹ بندھن جو آج ملاقات بھی کی ہے اور اجائے ماکن کی جو بات تھی جو ان کا ٹویٹ تھا میسیج تھا اس پر بھی تتکال پرتکریہ آئی چناؤ آیوگ سے اب چناؤ آیوگ کی پریس کانفرنس کیسے دیکھا جائے اس کو زائر طور پر جو ایک تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے انڈیا گھٹ بندھن کی اور اس کے بعد لگاتار سارے نیتاؤں کے گھٹ بندھن سے چڑے ایکزٹ پول کے بعد جو لوگوں کے بیان آ رہے ہیں اپنے کارکرتاؤں کو مستعد کرنے کی جو اسے ہدایت دی جا رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے سماجواتی پارٹی کے پردیش ادیخش کا ایک لیٹر ہمارے پاس آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سارے جو بھی اس دن ایجنٹ وغیرہ ہیں جن میں بہت سارے ادیوکتہ بھی ایجنٹ ہیں ان سب ایک مستعد رہنے کے لیے وہی ہدایت دی گئی ہے اور اس کے علاوہ کارکرتاؤں جو ابھی خبر مل رہی ہے بہت سارے لوگوں کے دن بر سے فون آیا ہے کہ جو ایجنٹ ہیں وہ تو اندر رہیں گے ہی بہت سے کارکرتاؤں جو کاؤنٹنگ پلیس ہوگا اس کے باہر بھی رہیں گے تو یہ سارے انپوٹ ظاہر طور پر چناؤ آئیوک کے پاس بھی پہنچ رہے ہیں یہ اس کے لیے کسی نے ٹویٹ نہیں کیا ہے لیکن اس کے لیے جی سمیر جی کا نیٹ ورس چلا گیا ہے لیکن پرشان ٹرنڈن جی کیا کچھ کہیں گے آپ چناؤ آئیوک اور وہاں سے پھر آگے بڑھئے تو چار تاریخ راجیب جی کل ساڑھے بارہ بجے چناؤ آئیوک کی پریس کانفرنس ہے ہم لوگ بھی لائیو کریں گے ہی اس کو جی بلکل اور اس چناؤ آئیوک کی پریس کانفرنس میں بہت سارے سوال ہیں چاہے وہ جو لیٹاک میں گھر بڑی ہوئی ہے بہت ستہ سی کا معاملہ ہے گیارہ دن کا ڈیلے ہوا ہے کاؤنٹنگ انجزام اور کل اس پریس کانفرنس کو دیکھ کر ہم لوگوں کو یہ انداز ملے گا کہ نرین موڈی پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے جی دنری کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور کل چناؤ آئیوک میں بھی جو ہے ایسی بیئر کنڈیشن کو تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑے گا ایک تو بات اٹھنا چاہتا ہوں کہ سمیں کم ہے اور کل کی بات ہم لوگ کل کریں گے دیکھیں ابھی جو جیشنکر جی بتا رہے تھے اور بیہار کے ایزامپل دے رہے تھے کیسے پوسٹر بیلٹ کی گنتی کے آدھار پر بی جے پی میں خوشیاں بیٹ ہو گئی یہ دو ازار پندرہ کی بات ہے اور میڈیا میں بڑی خوشیاں ہو گئی کچھ جو سمپادت دم اچھل گئے ٹیوین سوڈیو روم میں مجھے یاد ہے میں نام دینا نہیں چاہوں گا لیکن کافی قریب ہیں وہ موڈی صاحب کے تو کل ایک اور چیز ہو رہی راجیب جی جو کی جس پہ پولٹیکل پارٹیز کو اور جو کاؤنٹنگ ایجنٹسیاں میڈیا کو جان رکھنا ہوگا کال کی بات مزدہ کاؤنٹنگ کے سمیٹ یہ سوال الیلیکشن کمیشن کے سامنے بھی آنا چاہیے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے کاؤنٹنگ ان ویدانسوا شیطروں کی ہوگی جہاں بی جے پی سٹرون ہے تیکی پہلے دو گھنٹے بی جے پی کی بڑھت دکھائی دے تمام جگہ تمیل نادو میں بھی دکھائی دے کیرال میں بھی دکھائی دے اور یہ میسج جائے چاہے وہ سٹرک مارکٹ میں ہو چاہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹ میں ہو میڈیا میں ہو کی بی جے پی ویسے ہی پرفارم کر رہی ہے جیسا کی ایک زیب پول میں دکھایا گیا اور تین گھنڈ اور وہ ایسا ایک پچھنڈ ہوگا کہ جب تمام سارے جو پولنگ ایجنٹ سے پولیٹکل پارٹی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے نکل جائیں یہ منشہ ہے چھوڑ دیں انٹرس دینا چھوڑ دیں اس سامنے کمی آ جائے وہ ڈیموڈرائز ہو جائے تو یہ بھی ایک کام ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے میں نے سنا ہے کہ پہلے کاؤنٹنگ تمام جگہوں پہ ان کی ہوگی جہاں بیچوں ان مزان سباؤں کی جہاں بی جے پی کو اچھے ووٹ ٹھڑی سٹری ملتے رہے ہیں تاکہ دوپہر کے بارہ بجے تک سکرین پہ بی جے پی ہی دکھائی دے یہ بھی ہے سائیکلوجیکل گیم سائیکلوجیکل سائیکلوجیکل گیم کا ایک حصہ ابھی باقی ہے جس کو جیسے ہم نے تین سو سی پار کا بتا جیتا تو آج ہم یہ بھی بتا رہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اب اسی چیز جو سبیر آتما کی کہہ رہتے ہیں ہم لوگ آلیڈی اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں پورٹارٹ کر چکے کہ کیا کیا تیاریاں ہیں تو تیاریاں سیویل سائٹی کی بھی ہیں تیاریاں تیاریاں پولٹیکل پارٹیز کی بھی ہیں اور کاؤنٹنگ میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں سجا کے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس ایکزیٹ پول نے تو جگہ دیا ہے اور اور مستعدی سے جو ہے وہ کام کاؤنٹنگ کا ہوگا لیکن وہ میٹھپور انفرمیشن جو بجھنا چاہتا تھا تینکیو جی بلکل بلکل الٹ موڈ میں لا دیا ہے یہ پورا تمام چینلوں کے جو ایکزیٹ پول ہیں یہ تو تیمانیے شکیل اکتر جی یہ مانا جائے کہ سارے تین سو سے چار سو چار سو پار ایک نہیں تمام چینلوں کے جو ایکزیٹ پول آئے ہیں اس سے بھی پکش الٹ موڈ میں چلا گیا ہے اور اسی کا فعل ہے پرتیفل ہے کہ کل حالانکہ کل جو بیٹھا تھی وہ پہلے ہوئی ہے لیکن آج جانا یہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا مگر ابھی تک جتنی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چناؤ کے دوران بھی اور چناؤ ختم ہونے کے بعد بھی اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا گھٹ بندھن جو ہے وہ الٹ موڈ میں دکھائی دے رہا ہے اور اس میں یہ اور بھی سونے میں سوہاگا کہہ سکتے ہیں کہ آپ سارے تین سو سے چار سو سیٹے دے رہے ہیں اور وہ اور بھی الٹ موڈ میں چلے گئے ہیں کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں بھی پکش کا ایک نیتہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور مانے بھی کیوں کیونکہ سب لوگ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے سب کے اپنے سروے ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ نہیں بلکہ ہم لوگ جیسے سروے کرواتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ سائنٹیفکلی ایک ایک سیٹ پہ اور کئی دھیر سارے سیمپل سائز اکٹھا کر کے سروے ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ سرکاری تنتر کا سروے الگ ہوتا ہے آئی بی کا سروے الگ ہوتا ہے الائیو کا سروے الگ ہوتا ہے سب جانتے ہیں آپ لوگ شکیل جی دیکھئے ایک ہی مون منتر ہے اب جبکہ چوبیس اور چھتیس گھنٹے بچے ہیں مدگڑنا شروع ہونے میں جاگتے رہو اور وپکش جو ہے پوری طرح جاگا ہوا ہے اور وہ لگاتار جاگتا رہے گا ٹھیک ہے ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں شاید آپ کو معلوم بھی ہوگی جتنا بھی گودی میڈیا ہے جتنے بھی لوگوں نے یہ ایکزیٹ پول کرے ہیں ان سب کے پاس جو ہے آپ کا ایکزیٹ پول لٹھا ہوا ہے اور وہ سب کے سب آپ کے ایکزیٹ پول کے اوپر بات کر رہے ہیں اور وہ ایک ایکزیٹ پول جو ہے ایک only one ہے وہ ایکزیٹ پول ہمارے خیال میں اور ہمیں بتایا یہ گیا ہے جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں وہاں سے جو لوگ بات کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے انہیں پریشان کر رہا ہے ان کی پریشانی کا سبب یہی ہے کہ جب ہم سب ایک سور میں بات کر رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے الگ کیسے بتا رہا ہے اور کانگریس کا جو خود کا آخرن ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کھڑگی جی نے کل کہا تیسو پنچانوے اور کل دو سو پنچانوے دو سو پنچانوے اور کل دیر رات تک کانگریس اور مبخش کے گڑبندن کے نیتا اور لوگ یہی بات کرتے رہے اور آج صبح سے میڈیا کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے دیکھئے ہے کیا کہ یہ جو چناو ہے پورا کا پورا یا موڈی جی کی راجنیتی ہے پوری کی پوری آپ کے سکتے ہیں یہ میڈیا کے تھوئی ہوتی ہے اور میڈیا کے تھوئی ہو رہی ہے لیکن اس بار میڈیا کے من میں بھی شک پیدا ہو گیا ہے میڈیا کا سور جو ہے اتنا جوش بھرا نہیں ہے ان کے سموات داتا اس اسے ہمیں بات نہیں کر رہے ہیں جیسا دوہزار انیس میں اور دوہزار چونہ میں کر رہے ہیں یہ سب چیزیں بہت آسانی سے دکھ رہی ہیں اور خود میڈیا کے جو دوست تھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے من میں بھی کچھ سندے ہیں کیونکہ جہاں وہ جیتا ہوا بتا رہے ہیں اگزٹ پول والوں سے جو آنکڑے انہوں نے لیے ہیں جو آنکڑے آ رہے ہیں اس میں ایک پرسنٹ سے کم ہے جیتہار بتائی جا رہے ہیں کئی جگہ ایک جگہ تو انہوں نے بتایا کہ پائنٹ سکس پرسنٹ کی ہے اور اس کے لیے ہم نے بتا دیا وہاں جیتا ہوا لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ پائنٹ سکس پرسنٹ کی جو جیت ہے وہ کیسے صحیح ہوگی نہیں ہوگی تو سچائی یہ ہے کہ اگزٹ پول جو ہے وہ پوری طرح مینیج ہے وہ پوری طرح اس لیے بنایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ایک ماحول بن جائے اور اس ماحول کے بننے سے چناؤ آیوک کو چناؤ ادھکاریوں کو ریٹرننگ آفیسروں کو آسانی ہو جائے لیکن وپکش کی مستدی ایکتا اور جاکتے رہو جاکتے رہو کا نعرہ جو ہے وہ اب سب کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اسی لیے کل جو پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور اس پریس کانفرنس میں ان کے لیے بہت بڑی پریشانی آنے والی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار کچھ سبواد داتاوں لوگوں سے بڑے چیخے سوال پوچھے کوشش تو کل یہ ہوگی کہ ایسے سبواد داتاوں کو وہ سب جانتے ہیں وہاں چناؤ ادھکاری جو ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کا جو پی آر ہو ہوتا ہے وہ سب کو جانتا ہے تو ایسے سوال بڑے گشکل سے پوچھے جا سکتے ہیں آج کل وہ موقع ملتا ہی نہیں ہے آج کل لیکن پھر بھی پوچھے جائیں گے اور چناؤ آیوکت کے لیے چناؤ آیوکت کے لیے ان کا جواب دینا کافی مشکل ہوگا جی راجیب بلکل چناؤ آیوکت کیا کل بھی جواب دیں گے یا پھر ایک نیا شیر لکھ کر لائیں گے یہ کل دیکھا جائے گا انتظار رہے گا کی کچھ شیر و شائری اور کچھ نئے انداز میں کل چناؤ آیوکت مکھی چناؤ آیوکت راجیب کمار میرے ہمنام وہ سنائیں لیکن سب سے بڑی بات چلیے وہ ہنسی مجاک کنارے رکھیں دیش کے لوگتنطر کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک سوست سوچ پاردرشی چناؤ اور اس کی گھوشنا وہ کریں کہ یہ جو چناؤ ہم نے کروا ہے اور یہاں پر پاردرشیتہ پوری طرح سے بڑھتی گئی اور ہم ان کے اوپر کیسے بھروسہ کریں بس کچھ نہیں چاہیے چناؤ آیوکت یہ بھروسہ دلا دیں کہ چناؤ جو کروایا گیا ہے وہ بلکل ساپ اچھے دھنگ سے کروایا گیا ہے اور کاؤنٹنگ پرسو جو ہوگی اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی کوئی گھر بڑی نہیں ہوگی کیا جا شنکر جی یہی امید کی جائے بلکل یہی امید کی جانے چاہیے چناؤ آیوکت سے کہ بھائی چناؤ جو پنچائت میں جو جج ہوتا ہے پنچائت کی ہوتی ہے تو اس کی بھومکہ ہم نظر آئے اس کے لیے کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں ہو کہ ہم اس کے پرس میں ہیں یا اس کے پرس میں نہیں ہیں یا کسی پر ٹانٹ کرنے جیسے پچھلی بار مہنے پرسو جنٹنگ پرسو جنٹنس میں بہت سارے سرکاسٹک کمنٹس بھی کیے تھے یہ کام ان کا نہیں ہے ان کا یہی ہے کہ پری اینڈ فیر الیکشن سمپن کرائے جائے چناؤ سمپن کرائے جائے اور جو نتیجے آئے اس میں کہیں بھی کسی طرف کا کوئی آروپ نہیں لگنے پائے یہ سب سے بڑی چیز ان کے یہی ہے اور جیسا بھی پرسانت کر رہے تھے بلکل صحیح بات ہے ہم نے بھی دیکھا ہے 2014-2019 میں بپکس ڈیمورلائز تھا جب ایکزٹ پول کے رجان ہو رہا آتے تھے تو لوگ مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں کوئی اس پر جراسہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے کئی سے بھی کسی کونے سے بھی نہیں مان رہا ہے ایسا سمبھاؤ ہو سکتا ہے کیا کہ آپ 300 سے اوپر یا 300 سے اوپر تیٹھیں آپ کسی ایک پارٹی یا گٹھ بندن کو مل جائے گی یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہو سب اپنے پیشٹی کر رہے ہیں کہ نہیں 295 کا جو آنکڑا کھرگیج نے دیا ہے وہ بہت سوچا ویچارہ سوویچاریت ہے اور فیڈ بائک جو لیا گیا ہے دیس بھر سے بیبین چھتریے دلوں سے اپنی ایجنسیوں سے ان کے پاس بھی جو سانسادہ جو لیا گیا ہے فیڈ بائک اس پر آدھاریت ہے تو اسے جرازہ بھی اس کا مطلب اس کا جو confidence لیویل ہے وہ اپنے آپ میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ سرکار جانے والی ہے سرکار بننے والی ہے جنتہ کی سرکار بننے والی ہے کیونکہ چناؤ تو جنتہ بنام بھاجپا جنتہ بنام موڈی جی ہو گیا تھا چناؤ اس چناؤ کا جو پرتفل ہوگا تو جنتہ کے انروپ ہی ہوگا اس میں کہیں کوئی دور آئے رہی ہے بس یہ ہے کہ چناؤ آئیو پارٹی نہ بنے پکچکار نہ بنے پنچائت کا کام کرے جج کا کام کرے عدالت کا کام کرے اور جو تکھے سامنے ہیں اس کو انسور کرے جو ای بی ایم میں جو درج ہوا ہے جو درج ہوا ہے انہی اوٹوں کی کاؤنٹنگ ہو اور تری جھنگ سے آکڑے بہار آئے تو اگر یہ کام کر جاتے ہیں درج کمار اگر کر جاتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے انہیتہ اگر جراب ہوگا تو یہ مانا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر ایک توحمت بہت بڑی یہ بھی ہے پرانی پرمپرہ کو توڑ کر نیا کانون بنا کر جس میں سپریم کوڑ کا جج نیتہ بیلوذی دل اور سرکار کا پرکتی ہوتا ہے اس میں سپریم کوڑ کو ہٹا کر دیا یعنی میجارٹی سرکار کے پاس ہو گئی اور اس لئے جو بیبکش کا نیتہ تھا سرکار کا نمائندی ہو گئے سرکار کا نام نہیں مک چنے گئے ہیں تو یہ اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اگر جرا سا بھی دھر ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں راجی جی کہ بیپکش اس بار بہت مستعد ہے میں بار بار اس کو امپیسائز کر رہا ہوں کہ اگر مطدان مطگینہ کے آکڑے جنتہ کی امیدوں پہ جنتہ کے مطدان واری طاقتیں ہیں ان کو معلوم ہے کہ جنا دیس کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہم سرکون تو اترنے کو تیار ہیں اور پھر وہی ایک راستہ بچے گا جی بلکل بلکل بہت ساری باتیں ایکجٹ پول کا کھیل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس کی بننے جاری ہے چار جون کو سرکار اور اس بیچ یہ خبر آتی ہے کہ چناؤ آیوگ کل سارے بارہ بجے پریس کانفرنس کر رہا ہے پریس کانفرنس بلکل لائب ہم آپ تک پہنچائیں گے ہی ہم آپ تک پہنچائیں گے تو کل دن میں ہمارے ساتھ جڑیے لیکن اس کے علاوہ اس پوری چرچہ میں ہم لوگ یہ سمجھ نے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس چناؤ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس اگجٹ پول کا جو کھیل ہے وہ کہاں اور کیسے اور کس دشا میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے چار جون کا سب کو انتظار ہے ہم کو ہمارا جو اگجٹ سیٹے اور اس کا مین اگر نکالیں گے تو دو سو تیس سیٹے ہوتی ہیں جس میں سے دو سو پانس سیٹے ہیں بی جی پی کو اور پچیس سیٹے انڈیا گھٹ بندھن کو ہے اور انڈیا میں یہاں کانگریس پارٹی کو ایک سو پندرہ سیٹے ہیں یہ ہم کل لے کے آ اگر اس کے مین پہ جائیں آپ تو آپ سیدھا سیدھا اس فگر پہ دیکھتے ہیں انڈیا گھٹ بندھن کو آتے ہوئے جہاں انڈیا گھٹ بندھن سرکار بناتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تو اگر جو ہے اس کا سب کو انتظار ہے لیکن کل سے کئی الگ جو پول آئے ہوئے ہیں اس کی خوب چرچہ ہو رہی ہے تھوڑا ہو جانے دیجئے محفل میں چرچے ہوتے رہے اور مزے لیتے رہیے پرسو کا انتظار سب کو رہے گا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جی شکریہ شکریہ پرشان ٹنڈن جی شاکیل اکتر جی دیپاک